موسیقی 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 جعفرا واس سیلمپو اور خستفہ واد کے واد میں آج میں یہاں پر دھرنے میں شرکت کرنے کے لیے آیا ہوں تمام حلصاتی یہاں پر موجود ہے تو ہم جو اپنا پروگرام یہاں پر چلا رہے ہیں ہم خواتین کو یہ بتاتے ہیں کہ CIA کیا ہے ہم خواتین کو یہ بتاتے ہیں کہ سیٹیزن ایکٹ انیس سو پچپن میں اس ملک میں آ چکا تھا اور گیارہ سال اس کی عبدیتی کی گیارہ سال میں جو بھی بہار کے لوگ یہاں پر رہیں گے اس کے بعد تو ناغلت سے دے دی رہے گی لیکن اب سرکار نے جو سی اے اے جو بنایا ہے اور سرکار یہ بنابط کہہ رہی ہے کہ ہم نے یہ قانون ناغلت کا دینے کے لیے بنایا ہے کسی کی لینے کے لیے نہیں ہے تو ہم ان لوگوں کو یہ بتاتے ہیں سرکار آپ سب کو گمراہ کر رہی ہے اگر واقعی سرکار کی نیت صاف ہے تو جو انیس لاکھ لوگ آسام تھے ہیں سرکار پہلے ان کو ناغلتہ دے اور ناغلتہ دینے کے بعد یہ تیت رہے سرکار کہ ان کو رہنے کے لیے کہاں جگہ دی جائے گی وہ کاروبار کیا کریں گے جو ان کا بینک بیلنس ہے جو پیسہ سرکاری سمپتی بن گیا ہے وہ آپ کون سے قانون کے تحت اس طریقے سے آپ واپس کریں گے سرکار سے ہم سوال کرتے ہیں کہ سرکار یہ بتائے کہ جب جو پچاس سال سے ستر سال سے آسام کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں آدھاتی کے بعد سے آسام کے اندر رہے رہے ہیں اور آپ نے این آرسی کے تحت ان کو باہر کر دیا لیکن اب جب وہ آپ سے اس ملک کی ناغلتہ لیں گے اگر وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے رکھولتی ہیں ہم گھولتی ہیں تو وہ جو افیٹ افیٹ دیں گے جو اپلیکیشن دیں گے جو پراتنا پتر دیں گے تو اس کے بعد ان کو آپ ناغلتہ دیں گے ناغلتہ دینے کے بعد آپ ان کو رہنے کے لیے کیا جگہ دیں گے وہ کاروبار کیا کریں گے یہ تمام چیزیں ہم یہاں مہیلام کو بتاتے ہیں ٹھیک 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 ۹